ہم نے سیم لے لیا ہے اردن کا اور نیٹ ہمارا ایکٹیو بھی ہو چکا ہے ناظرین جوڈن کے سمندر کی شیئر کر رہے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے بلکہ مجھے کو مزہ آ رہا ہے یہاں سے جوڈن کا بھنڈا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا بادشاہ وغیرہ ان کی یہ تصاویریں لگی ہیں یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت جوڈن میں میں حاضر ہوں بائی روڈ ہمارا سفر ہے اقبا کے شہر میں ہم نے اسٹیک کیا ہوا ہے اقبا کے ایک ہوتل کے اندر جہاں پہ سائل سمندر کا بہترین نظارہ بھی ہے اور آتے ہی جب بھی آپ کا آنا ہو بائی روڈ ہمارا پورا سفر ہے اور کئی دینوں کا ہمارا اسٹے ہے جوڈن کے اندر اور ہم نے آتے ہی چیک پوسٹ جیسے ہم نے کروس کیا جہاں سبیزہ ہمارا اسٹمپ ہوا وہی سے ہم نے کرنسی اگرہ بھی کروالی ہے کہ رات میں ہم پہنچے ہیں اقبا کے شہر میں جو اقبا جو جوڈن کو کورنش لگتا ہے وہاں پر ہم ایک رہائشم نے لی ہے اور وہاں پر ہیں اور یہاں سے ہمارا جو کیپٹل شہر ہے شہر آمان کے نام سے وہاں کا ہمارا سفر ہے اور فریش ہو چکے ہیں ہم لوگ یہاں سے آگے کا سفر بھی ہے کرنسی وغیرہ بھی ہم نے کروالی ہے یہ دیکھیں یہ تو سعودی ریال ہے یہ ڈالر سگرہ ہے یہ دس دینار ہے یہ ایک دینار ہے اس ریال یہ بیس دینار ہے پاچ دینار ہے یہ یہ خمسون دینار ہے یعنی پچاس دینار میرے خیال سے سب پچاس پچاس کی دیئے انہوں نے کیونکہ پچاس سے بڑا شاید ان کا نوٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ڈالر ہوں تو پورے جوڈن میں ڈالر کہیں بھی آپ دیں گے سمانوگارہ پرچیس کر سکتے ہیں اور سعودی ریال بھی چلے گا سعودی ریال بھی چلے گا لیکن ہو سکتا ہے کہیں نہ بھی لیتے ہوں بہتر یہ ہے کہ آپ چیک پورٹ سے ہی جہاں آپ کی بیزا جہاں آپ کا بیزا اسٹمپ ہوگا وہیں سے کرنسی کرانے تاکہ آگے کے معاملات آپ کے لیے ایزی رہیں نفیسہ کا بیگ ریٹی ہے نفیسہ پکڑو مدینہ بھی اپنا بیگ لے کے ریڈی ہوگی ہے بٹا گاڑی کی چابی یہاں پہ ہے ہم نے آتے ہی پانی کے بوٹلز ہوگا لے لیے تھے یہ بھی گاڑی میں رکھ لیں گے لمبا سفر ہے اس طرح ہماری گاڑی پارکنگ میں ہیں ابو سلامہ مول کے نیچے ہماری گاڑی یہاں پہ کھڑی ہے یہاں ایزی پارکنگ مل گئی تھی ہمیں آجا ابھی تو بہت ایزی ہمیں لگ رہا ہے لیکن رات میں کافی رشت تھا پھر بھی الحمدللہ آسانیس ہمیں پارکنگ مل گئی تھی اور کسی بھی ملک میں جائیں یا کسی شہر میں جائیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنا موبائل چارج کر لیں اور کوئی اور ملک ہے تو آپ سیم لے لیں ہم ہوتل چھوڑ چکے ہیں تو یہ دکان ہے یہاں سے ہمیں سیم بل سکتی ہے سلام علیکم سلام علیکم کیفا الحال؟ نوو اللہ طیب؟ علیوہ با اسمو کا؟ محمد محمد اردنی؟ اردنی؟ ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ یہ بگا سیم کارت واحد کم؟ کلو کلو کامل حسن خیال تاہا اربعتاشر دینار؟ اہا اربعتاشر دینار کم گے گا؟ بجی اربعین گے گا اربعین گے گا بھائی بتا رہے ہیں کہ چودہ دینار میں چالیس جی بی آپ کو مل سکتا ہے جواز؟ اہا یہ ہم نے سیم لیا ہے اردن کا اور چالیس جی بی یہ بتا رہے ہیں چالیس جی بی ہیں چودہ دینار میں ہم نے لیا ہے اربعتاشر دینار کم سعودیہ؟ سعودی شرید ریان 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 تلات آشرید تینکیو یہ جورڈن کا جھنڈا ہے جو سائل سمندر کے کنارے لگا ہوا ہے یہاں سے روڈ کروس کرنا ہم نے اور اس طرف جانا گاڑی آ رہی ہیں چلے اسی بہانے سے جورڈن کے راستے بھی دیکھ لیں اور یہ جورڈن کے وانے گاری بھی آ رہی ہے سامنے سے ہم نے روڈ کروس کیا یہاں سے یہ اوپر سے نظارہ کر لیں چلے جی مدینہ بی بی کو منا لیا ہم نے بڑی مشکل سے مانی ہے لیکن یہ کہ مان گئی ہے بچوں کو منا نہ پتا ہی ہے آپ لوگ کو بچوں کو منا نہ بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن مندر تھوڑا سا اپنے آپ کو سمال لیں تو بچے مان ہوئی جاتے ہیں لیجی جناب ہم کورنیش پہ بلکل آ چکے ہیں سائل سمندر کے کنارے ناظرین اقبا کی جو مارکیٹ ہے وہاں پر ہم کھانا کھانے کے لئے آئے ہوں ہیں اور اقبا کا سوک بھی آپ دیکھ لیں یہ ساری گاڑیاں کھڑی ہیں سوک کے اندر اور اس طرح بہت بڑی مارکیٹ ہے اور یہاں پر ایک بہت خوبصورت سی مزید بھی ہے اور بلکل ہمارے سامنے مطاب میں جہاں ہمیں بیٹھ کے کھانا کھانا ہے یہاں پر اردن کے جو شیوخ ہیں بادشاہ وغیرہ ان کی یہ تصاویریں لگی ہیں یہاں پر اور یہ بہت پیارا سا انہوں نے بنایا ہوا بلکل مارکیٹ کے بیچ میں اسلام علیکم اسلام ماں اسموں کا میں نے محمد احمد احمد اردن اقبا کے ہوتل کے یہ ہمارے بھائی احمد ہیں ماشاءاللہ احمد نام ہے ان کا بیٹے رہی ہیں بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بوکنگ لیے ہم سے اور ابھی لے کر آنے والے کیا کچھ کھلاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہ بیچ بازار کے اندر جو ہے متام بنا ہوا ہے ناظرین تین آئیٹم آ چکا ہے یہ سوپ ہے اور یہ کچھ سبزی کا آئیٹم لگ رہا ہے اور یہ سیلڈ ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ اور ہمارے پاس ایک قوم ہے جس کا مکہ چوبیس گھنڈا گھما ہوتا ہے فضل روز مرگی حلال ہے چکن حلال موحرم ساماک بری اپنے وطن کے لیے بہت پیاری سی دعا یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اللہمہ عجال حادہ بلد اور یہ ساتھ میں دیکھیں شریف حسین ان کی تصویر ہیں انتقال ہو گیا ہے اور یہ حسین ٹو ہیں اور یہ تلال ہیں یہ عبداللہ ہیں عبداللہ ٹو ہیں جو فلحال یہ بادشاہ ہیں اور یہ جوڈن ارد الانبیاء ہے انبیاء کی زمین کہا گیا ہے تو میں یہاں سے رہ کر دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں اللہ پاک ہر ملک میں سلامتی عطا فرمائے اور سکون عطا فرمائے اور دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو اللہ پاک شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سلامت رکھیں نمازِ عصر ہماری باقی ہے تو یہاں نے روڈ کروس کیا ہے یہ مسجد ہے مسجد الملک الحسین بن طلال یہ بادشاہ کے نام سہی محزد بنائی گئی ہے اور یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں اس کا بابو رئیسی ہے آجائے یہاں پہ جھرنے کا سسٹم ہے خوبصورت سا درخت بھی لگا ہوا یہاں پہ شکریہ ہو گیا ناظرین ماشاءاللہ جس کشتی پہ ہم بیٹھے ہیں جس سٹیمر پہ ہم بیٹھے ہوں میں وہ ہے بھی اہلِ محبت اور ماشاءاللہ پورے سفر میں انہوں نے ہمیں نات سنایا ہے اور ابھی بھی یہ نات چلا رہے ہیں یا طیبہ یا طیبہ ناظرین اس وقت ہم جوڈن کے سمندر کی سیر کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سامنے مصر کا پہان نظر آ رہا ہے یہاں سے کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ مصر کا بھی ہم وزیت کریں گے تیز رفتار کے ساتھ ایک جہاد جا رہی ہے وہ دیکھیں تیز رفتار کے ساتھ ایک جا رہا ہے یا طالع على جبل الرحمہ یا ماشی في وسط الزحمہ یا طالع على جبل الرحمہ یا ماشی في وسط الزحمہ یا ماشی في وسط الزحمہ نظرین اقبا سے سفر کر کے ہم امان کی طرف روانہ ہیں اور راستے میں ایک ڈھابا ہے اردن کا جہاں پہ ہم چائے پینے کے لئے رکے ہوئے ہیں ڈھابا دکھائیں یہ ڈھابا کہہ لیں اس کو شاپ کہہ لیں تو یہاں پر لوگ رکتے ہیں تو ہم یہاں پہ رکے ہیں چائے پینے کے لئے چائے پی چکے ہیں رات کے اگارہ بچ کے تینٹالیس منٹ ہو رہا ہے جورڈن کے اندر اس وقت امان میں ہمارا اسٹے ہوگا جو کیپٹل شہر ہے اردن کا لیکن یہاں سے تقریبا پچاس کلومیٹر کے بعد وادی موسیٰ ہے اور وہاں پر انشاءاللہ کیا کچھ ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جورڈن جو ہے یہ اردال انبیاء کہا گیا ہے یعنی انبیاء کی سرزمین ہے جورڈن جی ہاں اور یہاں پر کئی عظیم ہستیوں کے قبور ہیں ماشاءاللہ مزارات ہیں اب میں معروف انبیاء میں نام لوں تو جناب شعب علیہ السلام یہاں پر آرام فرما ہے اس کے علاوہ حضرت حارون علیہ السلام کا بھی مقبرہ یہاں بتایا جاتا ہے اور صحابہ اکرام میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ حضرت ابو عیوب انساری شرحبیل بن حسنہ زرارہ بن عزور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم علیہم اجمائین ان عظیم ہستیوں کے مزارات پر اس کے علاوہ بھی دیگر اور بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے مزارات ہیں ایک دن میں سب کور کرنا دو دن تین دن چار دن کا کام نہیں ہے کافی دن کا کام ہے تو جون جون انشاءاللہ ویڈیوز بنتی رہیں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ دنیا میں جہاں پر بھی ہیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو تھنڈا بھی کرتے رہیں جب آنے کا مون بنے جورڈن تو ضرور ہم سے کانٹیک کیجئے گا انشاءاللہ معلومات کا خزانہ آپ کے حوالے کر دیں گے ہم جب تک کے لیے ویڈیو سے گزارہ کریں اور یہ ویڈیو کیسی لگی کمنڈ میں لکھیے گا بھی اور اپنے دوستوں کو احباب کو بچوں کو چینل کو دکھاتے بھی رہیں جس کا نام ہے زبیر اتاری مکی کیونکہ ہمارے چینل پہ بہت سارے مقامات مقدسہ کی زیارات موجود ہیں معلومات کے ساتھ الحمدللہ اجازت چاہتے ہیں دعا میں آدھ رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ